بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ہائی وری ون کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے روزانہ کی طرح آج بھی ہم بہتی زبددست سے ایڈیاز لے کے آئے ہیں جو بیکار چیزوں کو یوز کر کے ہم نے آپ کے لئے بنائے ہیں تو بیکار چیزیں ہم اس طرح اسی بھینک دیتے ہیں تو ان کا یوز کر کے ہم بہت سارے گھر کے لئے ایڈیاز بنا سکتے ہیں اور بہت سارے ایسی ٹپس آپ کے لئے لے کے ہیں تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح کا خالی دودھ والا ڈبا لیا ہے ہم نے ایک تو یہ لوئے والے ڈبے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کچھ بھی کور کر کے یا کوئی بھی خوشک چیز ہو تو آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں تو اس طرح کا کورٹن کا پیس لیا ہے ہم نے سلائی کپڑے ہم کرتے ہیں تو اس طرح کے پیس بات جاتے ہیں تو انہیں بھی پھینکنے کے بجائے آپ اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں آپ گلو کے ساتھ میں نے یہ ڈبے کے اوپر پورا اس طرح سے کپڑا لگا دیا ہے آپ اس طرح کا لیس کا پیس لیا ہے اور یہ لگا دیں گے یہ بھی بچے ہوئے لیس کے پیس ہوتے ہیں جو ہم انہیں بلکل بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں تو ان کا بھی یوز کر سکتے ہیں ہم اس طرح سے تو ہم نے اوپر والی سائٹ پر بھی لگا دیا ہے اور نیچے بھی ہم اس طرح سے لیس کو لگا دیں گے تو یہ دیکھیں جی میں نے نیچے والی سائٹ پر بھی لگا دیا ہے اور یہ زبندہ سا اوگنائزر ریڈی ہو گیا ہے اب جی اس کے نیچے ہم جو ہے ہائٹ دینے کے لیے اس طرح کی بارے لگائیں گے آئس کریم والی سٹک لگا دیں گے تاکہ اس کی تھوڑی سی ہائٹ اوپر ہو جائے تاکہ زمین کے ساتھ یہ نہ لگے یہ جو ہے لوئے کا ہے اور زنگ لگتی ہے تو اس لیے اس کو ہائٹ ہم دے دیں گے اگر کچن میں اسے رکھیں تو آپ جی اس طرح کی ہم نے آئس کریم والی سٹک لگا دی ہیں اس طرح اس کو ہائٹ دینے کے لیے تو اب اس کی لوگ وائز بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اس میں ہم نے اس طرح سے سپون رکھ دی ہیں آپ اسے کسی طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں یا اس میں جو ہے آپ فلاور کوئی جو اٹفیشل ہوتے ہیں وہ بھی بوتل میں رکھ کے اس میں رکھ سکتے ہیں آئی ہوپ کی یہ آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہوگا تو اگلا آئیڈیا اس طرح کے ہنگر اور چھوڑیوں کے حساب سے چھوڑیاں لیں ہیں اور رسی کا ایک پیس لیا ہے اور اس طرح سے چھوڑیوں کو ہم اس کے اوپر لگا دیں گے آپ ایک سائٹ پہ اور آپ دوسری سائٹ پہ چھوڑی کو لگائیں گے تو اسی طرح سے چھوڑیاں جو ہے ہم آگے رکھتے جائیں گے اور اس طرح سے ان کو ہم رسی سے باند دیں گے تو کوئی بھی مضبوط والا انگر ہم نے لینا ہے تاکہ اس کے اوپر ہم کپڑے جو ہے ہینک کریں گے تو مضبوط والا انگر لینا ہے تاکہ یہ جو ہے ٹوٹے نہیں تو اب یہ اس طرح سے چھوڑیاں ہم نے لگا دیں ہیں تو برسات کا موسم ہے تو ہم کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں تو آج کرتے ہیں تو انہیں بارش آتی ہے تو پھر ہمیں کپڑے لٹکانے خوش کرنے مشکل ہو جاتے ہیں تو آپ اس طرح کے ہنگر پہ چھوڑیاں لگائیں تو یہ ڈبل آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب جی چھوڑیاں ہم نے اس طرح سے لگا دیا اور اس طرح اوپر اسے گلو لگائیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے مضبوط ہو جائے چاروں سائٹ پہ اس کو گلو لگا لینا ہے ہم نے کتنا خوبصورت یہ ہمارا اگنائزر بنا ہے تو دوسری سائٹ پہ بھی اس طرح سے ہی لگائیں گے ہم اب گلو کے ساتھ انہیں پکا کر دیا ہے میں نے سائٹ پہ ہم اس کے ہنگر لگائیں گے تو اب کپڑے جو ہمارے خوشک کرنے کے لئے ہم ڈالتے ہیں تو اس طرح سے آپ ہنگر لگائیں ایک سائٹ پہ بھی اور دوسری سائٹ پہ بھی اور دھیر سارے آپ کے کپڑے اس کے اوپر آ جائیں گے اور آسانی سے آپ پنکھے کے نیچے اس کو کہیں بھی ہنگ کر دیں تو یہ بہت زبردست یہ آئیڈیا ہے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے دونوں سائٹ پہ اس طرح سے لگانے ہم نے تو یہ دیکھیں جی یہ کپڑے میں نے ہنگ کر دی ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ بھی آئیڈیا آپ کو میرا اچھا لگا ہوگا اب جی اگلا آئیڈیا ہے ہمارا اس طرح کی پانی والی بوتلوں کے حساب سے تو پانی کی بوتل کو لیا ہے اور اسے آف آف کٹنگ کر لیا ہے اور اوپر سے اس کے شورٹ کناروں کو پلین کر لیں اور کیپ اس کا اتار لیا ہے اور جو نیچے والی سائٹ کی بوتل ہے اس سے نیچے رکھا ہے اور اوپر ہم نے کیپ والی ایسا رکھا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے امریلہ رکھ دیئے جب بارش ہوتی ہے اب اس کو تھوڑا سا میں اور کٹنگ کروں گی اور بارش جب ہوتی ہے تو ہم گیلہ امریلہ لے کے آتے ہیں تو اسے ہم کہیں بھی رکھ دیتے ہیں تو بجائے اس کو کہیں اور رکھنے کے اس طرح سے بوتل کو کٹنگ کر کے آپ رکھ دیں تو گیلا جو ہمارا ملیلا ہوگا تو اس طرح سے پانی سارا اس میں سے دریم ہو جائے گا تو یہ دیکھیں کتنا زبادہ سا ایڈیا ہے آئے ہوپ کہ یہ بھی ایڈیا آپ کو اچھا لگا ہوگا اگلا ایڈیا بھی اسی بوتل کے حساب سے بوتل کو ہاں پھاپ کٹنگ کر لیا ہے اور ایک جو ہے کارٹ بورڈ کا پیس لیا ہے اور اسے بھی ہم نے بوتل کے حساب سے کٹنگ کر لیا ہے اب اس کے اوپر وول پیپر لیا ہے اور اسے بھی ہم وال پیپر لگا دیں گے وال پیپر کو اوپر چپکا دیا ہے اور اس طرح سے ہم نے اسے کٹنگ کر لیا ہے اب اسے سائٹوں سے بھی چپکا لیں گے کٹ لگا کے اب گلو کے ساتھ اسے اٹیج کر دیں گے کوئی بھی اس طرح کپڑے کا پیس بھی لگا سکتے ہیں اور کوئی خوبصورت سا کلورفل پیپر بھی لگا سکتے ہیں اب جی سارے چار طرف سے اسے میں نے اس طرح سے سارا چپکا لیا ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی ہم اسی طرح سے وال پیپر لگا دیں گے پورا کور کر دیں گے اور فالتو ہالا وال پیپر کٹنگ کر دیں گے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اس کو ریڈی کر دیا اب جی بوتل کو کٹنگ کیا تھا تو اس کا جو بڑے والا کیپ ہے ہم اس ایک بوتل کی نیچے لگائیں گے تاکہ اس کی لوک وائز اچھی لگے اب جو دوسرا کیپ والا ایسا ہے تو اس کو بھی اس طرح سے ہم چپکا لیں گے اس کے اوپر اب اندر والی سائٹ سے بھی گلو کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اس کو اب ایک خوبصورت سا لیس کا پیس لیا ہے تو یہ بھی ہم لگا دیں گے آپ ایزٹس بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گلو گان نہیں ہے تو آپ اسے اندر والی سائٹ سے ہول کر کے تو آپ ان کو جو ہے رسی کے ساتھ بھی بان سکتے ہیں آپ جی ایک فلاور لگا لیا ہے اور اس طرح سے اس کے اندر میں نے جو ہے بچوں کے پین پینسلیں وغیرہ اور اس طرح کے سیزر وغیرہ رکھ دیئے ہیں آئی ہوپ کہ یہ بھی آئی ڈیا آپ کو میرا اچھا لگا ہوگا آپ جی اگلا آئی ڈیا آ جاتا ہے ان ہنگر کے ساتھ سے اور ٹوکری کے ساتھ سے تو یہ باسکٹ ہے ہمارے پاس ایک تو یہ ہم نے لی ہے اور دو ہنگر لیے ہیں تو آپ چاہیں تو ہنگر کو اس طرح سے بھی باسکٹ کے ساتھ لگا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو دوسری طرح لگائیں گی اس کی سائٹ جو ہے وہ تھوڑی چڑائی والی ہے تو اس لئے ہم اس کو اس طرح سے نہیں لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس باسکٹ جو ہے کناری جو ہے اس کے باریک والے ہیں تو آپ اس طرح سے باسکٹ کو لگا سکتے ہیں لیکن میں اب اس طرح سے لگاؤں گی تو یہ دیکھیں جی میں نے جو ہے پیپر کلپ لی ہے تو میں نے یہ دونوں سائٹ پر اس طرح سے لگا دی ہے اور یہ دیکھیں جی ہمارا زبدہ سا اگنائزی ریڈی ہو گیا تو اس میں ہم نے جو ہے کلوثنگ کلپ لگا دی ہیں آپ جب بھی کپڑے بغیرہ جو ہے سکائیں تو اسے آپ تار پر لگا کے اور کپڑے آسانی سے آپ کپڑوں کو جو ہے کلوثنگ کلپ لگا سکتے ہیں یا موزے بغیرہوں تو انہیں آپ تار پر لگا کے اس کو تو ہنگ کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ ایڈیا اچھا لگا تو اگلا آئیڈیا آ جاتا ہے جی اس پائپ کے حساب سے تو یہ رول والا جو ہم ٹیش پیپر کا رول لے کے آتے ہیں اس کا ایک بڑے والا رول تھا اور اس کے دو حصے ہم نے کر لی ہیں علاقہ علاقہ دو حصے کر لی ہیں تو اس کا بھی ضب دس آئیڈیا لے کے آئیں ان کو ہم اس طرح سے کٹنگ کر کے اس کو پلان کر لیا ہے اور اس طرح کی کوئی بھی وائر ہوتی ہے جیسے لیپ ٹوپ کے ہو گئی یا اس طرح کی جو کیمرے کی وائر ہوتی ہے تو یہ ہم اس طرح سے اس میں اگنائز کر کے آسانی سے رکھ سکتے ہیں بڑی جو وائر ہوتی ہیں وہ ہماری اس طرح سے الجی رہتی ہیں تو آپ اس طرح سے انہیں اگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ بھی آئیڈیا آپ کو میرا اچھا لگا ہوگا اب جی اگلا آئیڈیا آ جاتا ہے جی بہت ہی زب دس آئیڈیا مجھے تو بہت ہی پساندہ ہے تو اس طرح کا ایک ہنگر لیا ہے اور کوئل جو ہم جلاتے ہیں تو بہت ہی ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں کپڑے کو آگ نہ لگے یا کہیں بھی پورا بھی نہیں جلتا تو اس طرح سے اگر آپ کوئل کھو لگائیں تو یہ بہت ہی جو ہے آسان سا آپ کے لئے آئیڈیا ہے تو آپ اسے ہنگ کر دے کہیں بھی اور پورا کوئل بھی جلے گا اور آپ کو ڈر بھی نہیں لگے گا کہ کہیں آگ لگے آئی ہوپ کہ یہ ساری آئیڈیا آپ کو میرے بہت ہی پساندہ ہیں یہ اگلا آئیڈیا آجاتا ہے اس طرح کی جو کولڈرنگ کی بوتلیں چھوٹے والی ہوتی ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی پلاسٹک کی بوتلیں ہوتی ہیں تو یہ بھی ہم کچھرے میں پھینکتے ہیں تو اس کا بھی زبادہ سا آئیڈیا لے کے آئے ہیں پہلے بھی ہم اس طرح کے آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں تو آج بھی یہ آئیڈیا ہم دوبارہ سے آپ کے لئے لے کے آئے ہیں تو بوتل کو ریپر اٹھا کے ہم نے اس طرح سے اس کو کٹنگ کر لیا ہے ہم چھوٹے چھوٹے جو ہے منی جار بنائیں گے مسالوں کے لئے بلکل زیرو کوس میں آپ جو ہے اس طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں اب میں نے بوٹم سے بھی کٹنگ کر لیا ہے اور اوپر سے کیپل ایسا بھی کٹنگ کر لیا ہے اتنے اتنے سائز میں بوتل کو کٹنگ کر لینا ہے اب اس کو اس طرح سے سیٹ کر کے دیکھنا ہے کہ یہ سیٹ اور ہی ہے نہیں تو پھر اس کو تھوڑا سا میں اور کٹنگ کر لوں گی اور اوپر سے بھی تھوڑا سا اور کٹنگ کر لیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے نیچے بوٹم کے اندر اس کو انسیلڈ کارم کر سکیں تو اب نیچے سے بھی تھوڑا سا میں نے اور کٹنگ کر لیا ہے تو آپ جی یہ دیکھیں جی اس کو اس طرح سے ہم اندر جو ہے نیچے والے اس میں فٹ کر دیں گے تو یہ ہمارا منی چار بن جائے گا بہت ہی خوبصورت سا تو اسی طرح سے ہم نے یہ تین بنا لی ہیں تو اس کو ہم گلو کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو پہلے میں نے اوپر لگایا تھا گلو لیکن اس طرح صحیح نہیں ہو رہا تھا تو اب میں نے یہ نیچے سے کھول کے تو اس پہ گلو لگایا ہے اور اسے اوپر والے سے کو اس کے اندر اس طرح سے فٹ کر دیا ہے الکا سا پریس کریں گے اور یہ اس طرح سے جو ہے آسانی سے فٹ ہو جائے گا اب جی فالتوہ الگلو ہم اس طرح سے اتار لیں گے اوپر سے تو اس طرح سے سارے جو جا رہے ہیں ان پہ ہم اس طرح گلو لگا کے ان کو اچھے طریقے سے چپکا لیں گے تو یہ سارے میں نے اس طرح سے ریڈی کر لیں یہ دیکھیں جی اب یہ لاسٹ والا بھی میں ریڈی کر دوں گی تو اندر سے تھوڑا دب گیا تھا تو اس کو میں نے اس طرح سے دوبارہ سے کھول کے اس کو پکا کر دیا ہے تو یہ ہمارے زبدست سے جار ریڈی ہو گئے ہیں اب اس میں آپ جو ہے اس طرح مسالے ڈال سکتے ہیں تو آپ بوتل کا جو سینٹر والا ایسا ہے اس کو کٹنگ کیا تھا تو اس طرح سے ہم اس کو رول کر لیں گے بیچ میں سے کٹنگ کر کے تو بوتل کے اندر ہم اس طرح سے رکھ کے تو کوئی مسالہ ہو تو ہم آسانی سے بوتل کے اندر ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب اس میں میں نے خوشک دنیا ڈال دیا ہے تو آپ جو ہے جو بھی آپ کو چھوٹا چھوٹا سمان ہوتا ہے جیسے مطلب دنیا زیرہ وغیرہ یا کوئی بھی چیزیں اس طرح سے آپ ڈال کے اس میں رکھ سکتے ہیں اب ایک میں میں نے خوشک دنیا ڈال دیا ہے اور اجوائن اور علاچیاں میں نے ڈال دی ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ بھی آئی ڈیا آپ کو میرا اچھا لگا ہوگا تو اگلا آئی ڈیا اس طرح کی جو ہم آن لائن کوئی بھی کپڑے جو ہے مگا آتے ہیں کرتیاں وغیرہ تو اس کے ساتھ اس طرح کی جو بیگ آتے ہیں اور چھوٹا سا ہنگر بھی لگا ہوتا ہے تو یہ ہم نے ایک لیا ہے اور اس طرح کا فوم لیا ہے تو کوئی بھی ہم چیزیں لے کے آتے ہیں باہر سے تو اس طرح کا فوم بھی ہمارے جو ہے کوئی بھی چیز ہو تو اس کے ساتھ آتا ہے تو اس کو بھی پھینکنے کے بجائے آپ اس کا یوز بدستہ یہ یوز کر سکتے ہیں تو اس کو میں نے جو ہے یہ جو شاپر تھا تو اس کے حساب سے کٹنگ کر لیا ہے اب اس کے اندر میں جو ہے اس طرح سے جولری لگا دوں گی بندے وغیرہ یا ٹیکہ وغیرہ ہو جو بھی چیزیں ہوں تو آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں پنے وغیرہ کوئی بھی ٹاوپس وغیرہ یا رنگ وغیرہ اس کے اندر لگا کے رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کے اوپر بہت سارے جو جولری ہے وہ لگا دی ہے چھوٹی بڑی سب جولری لگا دی ہے اس کے اوپر تو یہ دیکھیں جی میں نے اس طرح سے یہ ٹیکہ بھی لگا دیا ہے اوپر اور ساری جولری اس کے اوپر میں نے لگا دی ہے تو یہ دیکھنے میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور اس طرح سے اگنائز بھی ہماری جولری رہے گی اب اس کے اوپر میں اور جولری بھی لگا دیتی ہوں جتنی بھی آپ کی جولری ہے اس طرح سے آپ لگا کے رکھیں تو یہ جو ہے آپ کی جولری جب آپ کو ضرورت تو سانی سے مل بھی جائے گی اور یہ ہم اسے اگر شوپر میں رکھتے ہیں تو یہ کالی بھی نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں جی اب اس کو شوپر کے اندر ہم رکھ دیں گے جولری کو تو سائٹ سے تھوڑا سا فارم کو کٹنگ کر لوں گی میں اب اس کو میں شوپر میں رکھ دوں گی تو اس طرح سے اگر شوپر میں رکھ کے تو آپ اس کو علماری میں ہینگ کر دیں یا کہیں بھی ہینگ کر دیں چھوٹا سا انگر اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے یہ بہت ہی مضبوط والے ہمارے بیک ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی کام کے ہوتے ہیں اس کو پھینکنے کے بجائے آپ زبدہ سا یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی سارے میں نے جولری اس کے اندر رکھ دی ہے اب اس طرح بٹن بند کر دی ہیں اوپر سے اور چھوٹا سا انگر ہے اس کو کہیں بھی لگا کے آپ اینگ کر دیں تو آپ کے ساری جولری اگنائز رہے گی آئی ہوبکہ یہ بھی آئیڈیا آپ کو میرا اچھا لگا ہوگا اور آپ کے لئے بہت ہی یوزفل ہوگا تھا لیا آپ voices